موسیقی 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 سکول کی سمال اللہ ناظرین دیکھئے بچوں کا مڑھانے کیا شاید میری بچھی بنائی گی ہے جنگل سکول کے اندر ہی موجود ہے بچوں کو جنگل دکھانے آپ نے تو وہ آپ کو باید جانے نا پڑے سکول کے اندر ہی جنگل بھی رکھا گیا یہاں تھی تو کیڑے مکوڑے ساپ ویچھو یہ بھی رکھلتے ہیں چیجا جب تیر ماہ کے شوٹی ہے اس کے بعد جب بچے آتے ہیں تو شام بھی نہیں اچھا مجھے ناظرہ اپنے نیت دل سے بتانا سید کے دل سے بتانا کیا دانیال عزیز صاحب کے بچے یا مہرانا غیاسودین صاحب کے بچے اسکولوں پڑھ سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے پیئے کے بچے ادھر آئیدر تو ساتھ جو ہے نا جو صاحبی صحت لوگ ہیں وہ بچے نہیں بہتے ادھر ٹھیک ہے نا ادھر جو ہے کوئی بات ہی نہیں ہے ادھر تقریبا جو ہے نا گریبوں کے بچے آتے ہیں وہ بھی جو تو یار گریبوں کے بچے پاکستان نہیں ہیں جی پاکستان نہیں ہے ان کا بھی اتنی حق ہے جتنا دانیال عزیز صاحب کا حق ہے جتنا ہی گریبوں کا بھی حق ہے ان کے بھی بچے ہیں لیکن یہ نا یہ تو کام ان کا یہ نا ادھر توجہ دے جو اچھے استاد ہوں جو اطلاعات جو ہے نا اس کی بیلڈنگ اچھی ہو لیکن اس سے پہلے جو آپ کے الیکٹری ڈ ایم پی اے اور ایم اے سائبان ہے جو اسمبلی میں تقریریں تو بڑی بڑی کرتے ہیں انہوں نے یہاں فانڈز لا کے دیں کم از کم اس کو کوئی رانویٹ کروائیں بلڈنگ نہیں بنوائیں اساتھ سائے آلویٹ کروائیں جو بہتر استعاد ہوں جو ٹائنگ پر آئیں جو بچوں کو تعلیم دیں سر میں نے پہلے بھی اتر کیا نا ایدر کی جو انہوں نے بلڈنگ تقریباً داستہ فائز کی رپیرنگ ہو شکی ہے ٹھیک ہے نا آپ ایدر جو انہوں نے کیامرہ دیکھ لیں آپ جا کے تو بس ایسے ہی ہے وہ تھوڑی سی بلڈنگ بنی ہے اس کے علاوہ کوئی بلڈنگ بھی نہیں تقریباً یہ دو سو سال پرانی بلڈنگ ہے ایدر ناظرین دو سو سال پرانی بلڈنگ میں تو کہوں گا قومی برسا ہے نا 116 دانیال عزیز صاحب کا حلقہ میرے پاس الفائز سے زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے کہ جو بندے اسیمبلی میں اسیمبلی کے فلورز پر سپریم کورٹ کے پاراما کیس کی ہیرنگ کے بدوران بلڈنگ بانک دعوے اور اس طرح کے پاکستان کو ریولیوشن آئیز کر دی جیسے نون لیگ نے بتا نہیں کون سا پاکستان بنا لی ہے آج ان کے حلقے میں آکر مجھے آئیڈیا ہوا کہ کون سا پاکستان ہے جس کی دانیال عزیز صاحب بات کرتے ہیں وہ یہ پاکستان ہے ان کا میٹے آپ یہ سکول میں بڑھتے ہو نئی کونس سکول میں ہو نورکورٹ علیمانٹر سکول جیارہ آپ کے اپنے گاؤں میں سکول آپ نورکورٹ چلے گا چھوڑ کے پڑھائی نہیں پڑھائی نہیں یہاں پہ دانیال عزیز صاحب کا حلق ہے نا شاید اسی لیے کہ بچے یہاں سے چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں اچھا یہ بیلڈنگ میں آپ بتا رہے تھے کہ رینویشن کیا کیا رینویشن ہوئی اس میں یہ رینویشن ہوئی ہے یہ دیکھیں درہا آپ یہ رینویشن ہوئی ہے یہ جو آنا یہ یہ نہیں دیکھیں اندر سے بھی دیکھتے ہیں اگر کیمرہ آپ کے دکھا سکتے ہیں یہ کلاس رومز کے حالات دیکھ لیے آپ کے کلاس رومز کے حالات ہیں یہ تقریباً جو آنا میری عمر بھی تقریباً چالیس سال ہو گیا میں ادھر ہی بڑھا ہوں ساتھ لیکن میری زندگی میں تقریباً یہ والی شاتر جو آنا یہ چین جو ہے اس کے علاوہ جو اس بیلڈنگ کا خوش نہیں ہوں یہ چین جو ہے یہ بھی گرنے والی یہ بھی ناکس حالت ہو گیا اس کی بھی آپ کے سامنے یہ حباسی جانا ہے ایسے چاہ رہا ہے نظام بھی تو تو کوئی بھی ہے اس کے لیے میں تو سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس حلقے کا یہاں کے رہنے والوں کا اللہ حافظ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے جو الیکٹری نمائن دگان ہیں ان کی تو کوئی انٹرسٹ یا ان کا تو کچھ سٹیک پہ لگاوا نظر نہیں آرہا تو کیوں آپ لوگ کے پاس آئیں گے کیوں باروڑے گا ایک دفاعیں گے ووٹ لیے یہ دیکھ لی جاتی یہ سرکاری سکول یہ سائنس لاب ہے یہ کلاس روم ہے اور کلاس روم کے دروازے کے حالات یہ آپ کے سامنے اور یہ دیکھ لی جائے یہ چوزری محمد افضل گمتالا صاحب کی پٹی لگی ہوئی ہے اور یہ پرانی پٹی ہے بیس مارچ دوہزار کچھ کی لگی ہوئی ہے انہی کے زمانے میں سکول بنا تھا لیکن اس کے بعد اس کی منٹیننس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ وہ الکائے جیسے تھرو آؤٹ دانیال عزیز صاحب میمبر بنتے آرہے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ پیچھے دیکھ لیجئے روشندان جو ہیں ان کے حالات کیا ہیں باقی معاملات جائیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں صحیح لیے اس کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ دانیال عزیز صاحب کو اگر ہوش آئے اور نیکس ٹام جو ووٹ مانگنے آئے آپ سے تو یہاں پہ ان کو لے کے ضرور آئیے کہ بھائی اتنا پرانا سکول ہے اس نے اتنے بڑے بڑے لوگ پر پیدا کی ہیں کچھ خیال کرو یا رفا کچھ فنڈنگ کچھ حالات بہتر کرنی کوشش کی جائے ناظرین یہ تھے نا 116 دانیال عزیز صاحب کے حلقے کے حالات تجاوزاد کی بھرمار ہے یہاں سے کوشش دینے کا یہ مقصد تھا کہ جیسے سے کیمرہ پین کریں آپ لوگ دیکھ سکیں کہ شہر میں تجاوزاد کی بھرمار ہے باقی رہی بات ہسپتال کی تو ہسپتال کی صورت حال بھی آج میں نے آپ کو دکھائی سکولوں کی صورت حال بھی آپ کو دکھائی اور پھر سے میں ریکوڈ کرنا چاہوں گا کمٹالا ہسپٹل کو اور وہاں کے سکول کو اور دانیال عزیز صاحب کے اپنے گاؤں کو جو روڈ جاتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی پورے حلقے کے حالات ایسے ہی ہیں دانیال عزیز صاحب بلندو بانگ دعوے کرتے تو نظر آتے ہیں لیکن جو گاؤنڈ ریالیٹی تھی ان کے حلقے کی وہ آج سیون نیوز آپ تک لے کے آیا ہے اب دیکھتے گئے ہیں اس کے بعد دانیال عزیز صاحب تک اپنے حلقے کے حواظ تو نہیں پہنچتی ہم نے بارہ کوشت کی دانیال عزیز صاحب اور ان کے نیچے دونوں ایم پیس آئیبان جو ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکے لیکن نہ تو کچھ بندے نے ہمارے نمائندے کا نہ ہمارا ٹیلی فون اٹھایا اور نہ ہی پتا جل سکا کہ وہ حلقے میں موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں یہ حلقے کے نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نیا حلقہ اور اس کی عوامی رائے لے کر حاضر ہوں گے آج کے پروگرام کا فیوپیک دینے کے لیے ہمارے فیس بوک پیج پر فیوپیک دیجئے گا اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے حلقے اور اس حلقے کے عوامی رائے کے ساتھ ہم نے بیس بات رائے ساکر اور ٹیم عوامی رائے کے ساتھ دیجئے اللہ حافظ